السلام علیکم خواتین و حضرات آج ہم مرزا غالب کی جس غضل پر بات کریں گے اس کا پہلا شعر ہے نالا جز حسن طلب ایسے تمجات نہیں ہے تقاضائے جفا شکوائے بیداد نہیں نالا ہم آپ کو بتا چکے ہیں کئی مرتبہ رونے کو کہتے ہیں اور جز کا مطلب ہوتا ہے صرف حسن طلب کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز اچھے طریقے سے طلب کرنا اور ستم ایجاد کہتے ہیں وہ محبوب جو ظلم و ستم کے نئے نئے طریقے نکالتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اے ظلم و ستم کے نئے نئے طریقے نکالنے والے محبوب اگر میں نالا کرتا ہوں یعنی آہ و فہاں کرتا ہوں روتا ہوں تو اس سے تیرے ظلم اور ستم کی شکایت میرا مطلب نہیں ہوتی بلکہ یہ تو حسن طلب ہے یعنی کوئی چیز اچھے طریقے سے مانگنا ہے میرا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ تجھ سے مزید ظلم و ستم کا تقاضہ کرو لیکن ایسے طریقے پر جو اچھا ہو اور پسندیدہ ہو مطلب یہ ہے کہ اور جور و جفا یا ظلم کا تقاضہ یوں کیا جائے کہ آہ و فہاں شروع کر دی تاکہ محبوب ناراض ہو اور غصے میں آ کر مزید بیدات کرنے رکھے بیدات کا شاید مطلب ہم نے آپ کو نہیں بتایا بیدات کا مطلب ہوتا ہے ظلم کرنا یعنی آہ و فہاں مزید جور و جفا کی تلبیہ کا ایک اچھا اور بہتر ذریعہ بن گئی دوسرا شعر ہے کہ عشق و مزدوری عشرت گئے خسرو کیا ہو ہم کو تسلیم نکو نامیے فرہاد نہیں خسرو ایران کا ایک بادشاہ تھا جسے خسرو پرویز بھی کہتے ہیں اور شیرین فرہاد کے قصے والی جو مشہور حسینہ تھی شیرین وہ اس کی بیوی تھی اور عشرت گاہ کا مطلب ہوتا ہے وہ مقام جہاں عیش و عشرت کی جائے یعنی اس سے مقصد خسرو کا محل اور باغ ہیں یہ بتا دینا چاہیے کہ بغداد سے حمدان کی طرف جائیں تو خانقین اور حلوان کے درمیان پہاڑوں میں ایک مقام آتا ہے جہاں ایک مقام اب تک قصر شیرین کے نام سے معروف ہے اور کہتے ہیں کہ یہی مقام تھا جسے عشرت گہے خسرو کہا جاتا تھا اب تو یقیناً اس کے صرف کھنڈر ہی باقی رہ گئے ہوں گے فرہاد شیرین کا عاشق تھا جس کے مطالق پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ اسے شیرین کے باغ کے لیے پہاڑ چیر کر نہر نانے کا حکم دیا گیا تھا اور وہ وعدہ اس سے کیا تھا کہ بھائی جیسے یہ نہر مکمل ہوگی تو تمہیں شیرین مل جائے گی فرہاد نے نہر مکمل کر دی لیکن اسے شیرین کے مرجانے کی جھوٹی خبر سنا کر خودکشی پر مجبور کر دیا گیا یہ ایک عام افسانہ ہے کچھ پتہ نہیں کہ تاریخ حقائد سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے البتہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پانی ضرور پہاڑ سے لائے گیا مگر پہاڑ کاٹ کر نہیں زیادہ تر تو ویسی ہیں گزرگاہیں ہیں جو انسانوں نے ایک جگہ سے دوسرے جگہ پانی پہنچانے کے لیے بنا رکھی تو مرزا کہتے ہیں کہ فرہاد تو عشق کا دعویٰ رکھتا تھا پھر اس نے اپنے رقیب یعنی خسرو پرویز کے باغ اور محل کے لیے پہاڑ کاٹ کر نہب لانے کی مزدوری کیوں قبول کی تو بھلا سچی عاشق بھی رقیبوں کی عیش و عشرت کے لیے مزدوری کر کے وہاں ضروری سر و سامان پہنچاتے ہیں تو حق یہ ہے کہ ہم تو فرہاد کی نیک نامی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں نیکو کا مطلب ہے نیک نامی بحث یہ نہیں ہے کہ فرہاد اچھا تھا یا برا اس کا ردوہ بلند تھا یا نہیں تھا یہاں بحث صرف یہ ہے کہ مرزا نے فرہاد کے افسانے سے ایک نکتہ ایسا پیدا کر لیا جو یقیناً اس مسکین کے لیے نیک نامی کا باعث نہیں سمجھا جاتا یعنی عاشق ہو کر رقیب کی عیش و عشرت کے لیے مزدوری پر آمادہ ہو جانا کونسی خوبی کی بات ہے تو اگر یہ کہا جائے کہ فرہاد شیری کے لیے نہر نکالنے پر آمادہ ہوا تھا تو شیری تو خسرو پرویز کی بیوی تھی اور اس کے محل اور باغ کے لیے جو نہر لائے گئی تھی وہ بہارحال خسرو پرویز ہی کی شدگاہ کے لیے تھی تو مرزا جو ہیں وہ اس معاملے میں فرہاد کے ساتھ نہیں ہے اس کا شیر نمبر تین ہے کم نہیں وہ بھی خرابی میں پا وسط معلوم دشت میں ہے مجھے وہ عیش کے گھر یاد نہیں وسط کا مطلب ہوتا ہے بہت لمبا چوڑا پھیلا ہوا اور دشت کہتے ہیں ویرانے کو جنگل کو اور عیش آپ جانتے ہیں عیش و عشرت کی زندگی تو اس میں آپ درہا غور کیجئے کہ اس کا جو پہلا مصرہ ہے وہ اس کا اشارہ گھر کی طرف ہے تو یہ اصل میں اس کی جو تھوڑی سی ہمیں وضاحت کرنا پڑی اس لیے ضروری ہے کہ مرزا غالباً جو شیری ضرورت بھی ہوتی ہے بعض اوقات شایدی کرتے وقت تو شاید اس سے مجبور ہو کر دشت کو گھر سے پہلے لائے یعنی دشت میں ہے مجھے وہ عیش کے گھر یاد نہیں فرماتے ہیں کہ بے شک میرا گھر بھی خرابی اور ویرانی کے اعتبار سے دشت کے مقابلے میں کم حیثیت نہیں رکھتا لیکن اس میں وہ لمبائی اور چڑھائی کہاں ہے جو دشت میں ہے گھر کا رقبہ زیادہ سے زیادہ سوگز اور دشت کے تو جو ہوتا ہے اس کے تو طول اور عرض کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا اس لیے دشت میں میری زندگی ایسی خوش سلوبی سے گزر رہی ہے اور میں اتنا خوش ہوں کہ مجھے اپنا گھر یاد ہی نہیں اگلے شیر دیکھئے کہ اہلِ بینش کو ہے طوفانِ حوادث مکتب ندمہِ موج کم اسے لیے استاد نہیں اہلِ بینش سے ان کی مراد ہے سمجھدار لوگ اہلِ بصیرت لوگ دیدہ ور اقل مند لوگ اور حوادث ہے حادثی کی جمع اور لطمہ کہتے ہیں تھپیڑے کو اور سیلی کہتے ہیں تماشے کو یا تھپڑ کو لپڑ بھی کہتے ہیں بعض لوگ تو فرماتے ہیں کہ حادثوں کے جو طوفان اٹھتے رہتے ہیں وہ جو اہلِ نظر اور اہلِ بصیرت ہوتے ہیں ان کے لیے ایک طرح سے ایک مدرسی کی طرح ہے درسگاہ کی طرح ہے یونیورسٹری کی طرح ہے جہاں انہیں زندگی کے ضروری سبق ملتے ہیں یعنی ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کسی معاملے میں ٹھیک ٹھیک کوئی حل نہ تلاش کر سکے ہو تدبیر نہ کر سکے ہو اور نقصان اٹھایا ہو تو حقیقت ان پر واضح ہو جاتی ہے مطلب بتانے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ انسان زندگی میں جو بھی سیکھتا ہے وہ اپنے تجربات سے سیکھتا ہے یعنی تمام آفتیں اور حادثیں جو ان کے لیے ایک طرح سے ان کی رہبری اور رہنمائی کرتی ہیں اور ہر حادثے کی لہر سے ان پر جو چوٹ لگتی ہے وہ دراصل کسی استاد کے تھپڑک یا ڈنڈے کی طرح ہوتا ہے جو شاگرت کو غلطی پر پڑتا ہے لیکن اس میں شاگرت کی بہتری ہی چھپی ہوتی ہے اب مرزا نے طوفان حوادث کو مکتب قرار دینے میں حقیقت اس طرح واضح کر دی کہ اس سے زیادہ یہ بات بہتر بیان نہیں کی جا سکتی یہ مثلا جس طرح حصول علم کے لیے مکتب میں جانا ضروری ہے اسی طرح زندگی کے جو مختلف مرحلے ہوتے ہیں ان میں آپ کو حادثوں کے دوفان سے گزرنا پڑتا ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے اور جس طرح مکتب کا ماحول شاگرت کے لیے تربیت اور علم کا ماحول ہوتا ہے اسی طرح جو حادثے پیش آتے ہیں ان کو بھی خوف یا نفرت سے نہیں دیکھنا چاہیے یہ قدرت کی طرف سے اس کا انتظام اس لیے ہوتا ہے کہ انسانوں نے جو باتیں سیکھی نہیں یا سیکھی اور بھول گئے انہوں نے اپنی جو سمجھ بوجھ تھی اسے ٹھیک ٹھیک کام نہ لیا تو حوادث کے جو ایک ذریعہ ہے اس سے ان کی کمی پوری کر دیا گی گویا زندگی کے جو مرحلے ہوتے ہیں اس میں حوادث کی وہی حیثیت ہے جو ایک مکتب میں استاد یا اسادزہ کی ہوتی ہے اور یہ بھی دیکھئے کہ طوفانِ حوادث کو مکتب قرار دیتے ہیں ان کی تلخی ناشخشکواری اور دہشت زائل کر دی اور یہ بتایا کہ ان سے مزید علم حاصل کرنا چاہیے اور حوادث کے بغیر علم اور تجربے میں کوئی پخدگی پیدا ہو ہی نہیں سکتی اور یہ حقیقت بھی بتا دی کہ زندگی میں انسان کے لیے کتنے ہی ناخوشگوار واقعات پیش آئیں اگر حقیقت پر نظر ہو تو تمام واقعات ایک طرح سے سیکھنے کی جگہ ہیں جن سے سبق سیکھا جاتا ہے تاکہ زندگی زیادہ کامیابی کے ساتھ انسان بسر کر سکے بہت تبیل ہے اور ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم اس غزل کو دو حصوں میں آپ کی خدمت میں پیش کریں تو ہم آج اس کو اس شیر پر ختم کر رہے ہیں اور کل انشاءاللہ ہم اس کا جو باقی ماندہ حصہ ہوگا وہ آپ کی خدمت میں ضرور پیش کریں گے تو یہ شیر ہے کہ وائے محرومی تسلیم و بدہ حال وفا جانتا ہے کہ ہمیں طاقت فریاد نہیں اب بدہ اس میں ایک لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بہت برا یا افسوس افسوس کہنے کے موقع پر بھی بولا جاتا ہے اور تسلیم کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو قبول کر لینا تو کہتے یہ ہیں کہ وائے کا مطلب آہ کہ کہتے ہیں کہ تسلیم اور رضا کا مظلوم ہونا اور افسوس اور وفا کی بدھالی ہم تو اس لیے خاموش ہیں کہ محبوب سے وفاداری پر کوئی حرف نہ آئے اور اس کے رو برو جو ہم تسلیم اور رضا اختیار کی رہتے ہیں اس میں کوئی فرق نہ پڑے لیکن اس نے یہ سمجھ دیا کہ ہم آہو فغان کی طاقت ہی نہیں ہے ہمارے اندر گویا ہم نے جو طریقہ عشق اور محبت کے تقادوں کی بنا پر اختیار کیا محبوب سمجھتا ہے کہ وہ ہماری بیچارگی اور ناتوانی کا نتیجہ ہے ظاہر ہے کہ تسلیم اور رضا کی مظلومی اور وفا کی بدحالی اس سے بڑھ کر کیا ہو ہو سکتی ہے تو خاتین حضرات یہ تھی مرزا غالب کی اس غزل کے ابتدائی چند آشار غزل طویر ہے اس لیے باقی ہم آپ کی خدمت میں کل انشاءاللہ پیش کریں جیسے کہ ہم نے آپ کو بتا بھی دیا تو انشاءاللہ کل تک کیلئے ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت خدا پیش 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 پیش